کیا وضو اور غسل کا تیمم الگ الگ ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وضو کے لئے تیمم الگ وضو کے لئے الگ ایسا نہیں ہے شریعت نے دونوں کے لئے ایک ہی تیمم رکھا ہے اس کے پیچھ ایک واقعہ بھی ہے آپ علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جماعت زفر میں تھی زیادہ مار رضی اللہ عنہ اس میں تھے تو ان کو غسل کی حاجت پیش ہو گئی اور پانی نہیں ملا تو اب غسل کیسے کیا جائے؟ تیمم کیسے کیا جائے؟ کیونکہ وضو کا تیمم تو بتا دیا تھا آپ علیہ السلام نے لیکن اس وقت تک کسی کو مسئلہ پیش نہیں آیا تھا کہ غسل کا تیمم کیسے کیا جائے؟ خاتمہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت زمین پر لوڈ کر پوری مٹی اپنے جسم پہ لگائی اور اس کے بعد نماز ادا کی اور آ کر پھر آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لئے کافی تھا کہ تم نیت کرتے پاک ہونے کی اور ہاتھ مار کر چہرے پہ پھیل لیتے اور ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پہ مل لیتے تو تمہارا غسل ہو جاتا اور تم نماز پڑھ سکتے تو مطلب آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ وضو کے لئے بھی تیمم ویسے ہی کرنا ہے غسل واجب ہو جائے تو بھی تیمم ویسے ہی کرنا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا تیمم ایک ہی ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے موسیقی موسیقی